پہلا گھرہ دوسرا پھر تیسرا انڈین سونگ چالیں چیٹی کی لسی ہے مسی روٹیز کو پنجابی میں بولتے ہیں روٹییں بناتے ہیں یہ سکھ برادری کا گردوارہ ہے مسلمانوں کی رسپیکٹ ہے سکھ برادری کے لیے یہ پاکستان اینڈیا بننے سے پہلے کا گھر یہ سکھ برادری جب یہاں پہ تھی اور چینل بھی دیکھیں پاکستان میڈیا کے شیلیں پڑھولا اس کو پہل دے دو سو سال سے بھی اوپر ہو گئے اس بیلڈنگ کو یہ سیڈییں پناہی ہیں یہ پورے تینہ چارہ پینلہ اسلام جس کی ایکزیمپل ٹیچر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاکستان کے ایک اور ایسے گاؤں میں جا رہے ہیں جو انتہائی خوبصورت اور اس کا لائف سٹائل باقی پاکستان کے علاقوں سے بلکل مختلف ہے یہ بہت نایاب گاؤں ہے کیونکہ ایسے گاؤں پاکستان میں چندے کی رہ گئے ہیں باقی دہات میں بہت زیادہ ڈویلپمنٹ اور درقی ہو چکی ہے چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ اس منفط اور خوبصورت ترین گاؤں کا نظارہ کریں موسیقی 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 سردی لگ رہی ہے یہ بی آر بھی نہر ہے ڈسٹرک کسور میں ہے یہ پوشن ہے یہ پوشن ہے یہ کچھن ہے یہ ان کا سین ہے اس کا نام ہے جو جن کے پوشن ہے وہ اپنے بچے شاہد ہیں آپ کے بچے پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں صحیح یہاں پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں میں نے پڑھتے ہیں کھروٹ کرے ہیں موسیقی یہ گھروں کے ساتھ گار ہے یہ دواریں دکھائی دے رہی ہیں پہلا دوسرا پھر تیسرا کیا نام آپ کا یہ ان کے روم دکھاتے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے رومز کی ویڈیو بنا لیں کیسے ہوتے ہیں ان کے روم انڈین سونگ چال لیں جی ٹی وی پہ انڈین چینل فرش دواریں ہر چیز مٹی کیا اور انہوں نے خود ہی ہاتھوں سے تیار کی ہوئی ہیں موسیقی 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 یہ مٹی کے فرش ہیں ساری نیٹ اینڈ کلین چاٹی کی لسی ہے تندور سے بنی جو تندور آپ کو دکھائے اسے مصی روٹی اس کو پنجابی میں بولتے ہیں تندور سے بنی یہ مصی روٹی ہیں جی دیسی گین کے اوپر لگا ہوئے ہیں بیسن لگا ہوئے ہیں بہت ہی مزہدار یہ چاٹی کی لسی ہے یہ ساتھ دھئی بلے ہیں مکھن لگا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ گاؤں کی خصوصیت ہے یہاں پہ گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں گاؤں کی عورتیں ہٹھی ہو جاتی ہیں چاروں طرف اس کے اور اس کے اوپر روٹییں بناتی ہیں بنا کے پھر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں بس میر بانی جی چارج نہیں پینی بس میر بانی جی چارج نہیں پینی خالے جی دود دے خالے سے یہ بیسے گاؤں وگیرہ چارجیں ان کی جو کمائی ہوتی ہے 50% یہ خود رکھتے ہیں 50% جو اس کا ہونر ہوتا ہے جو بینس کا یہاں گائے کا اس کو دیتے ہیں یہ سکھ برادری کا گردوارہ ہے یہ کئی سو سال پرانا ہے اور پاکستان کے اس علاقے میں ہے یہ مسلمانوں کی رسپیکٹ ہے سکھ برادری کے لیے کہ انہوں نے اپنی سائڈوں پر فسل بوئی ہوئی ہے لیکن گردوارے کو ڈسٹرمنی کی ہے کافی پرانا ہونے کی وجہ سے امارت تھوڑی سی بوسیدہ ہوئی ہے اس کے سائڈ پر ایک تلاب بھی بنا ہوتا تھا اس کے نیچے کچھ بنا ہوتا ہے کڑا شیر بفا دو جائے پیتا یہ دوڑا ہے کافی پرانی لگ رہی ہے لگ رہی ہے نہیں پرانا ہی زمانے دی ہے کنوں کو دی ہے کنوں کو دی ہے یہ پاکستان اندرسان نہیں مڑیا انہوں نے نہیں پہتے یہ پاکستان اندرسان مڑو دنے یہ پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کا گا رہا ہے یہ اس گاؤں میں سب سے پرانا گارمن ہے ہمیں یہ ہی ہے یہ سکھ برادری جب یہاں پہ تھی تب سے آدھی دوبار تب کی ہے یہ جو بڑی انٹیں لگیں ہیں بات کی ہیں یہ چھت بھی تب کی ہے یہ بات کی ہے اور چینل بھی دیکھیں پاکستان میڈیا کے چینلیں ہیں یہ چارہ وغیرہ کارتے ہیں جانوروں کے لیے یہاں پہ یہ چھوٹا سا کچھن ایری ہے یہ چھوٹا سا کچھن ایری ہے یہ اس کو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں بھائی پڑولا اس کو بولتے ہیں اس میں گندوم سٹاک ہوتی جس سے آٹھایا پیستے ہیں یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے کتنی پرانی ہے بھائی دو سو سال سے بھی اوپر ہو گئے اس بیلڈنگ کو یہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے اپنے سیڈھیں ڈسپنسری ہے اسلام علیکم کیا لابی ہر چیز آپ کو بھی لے بلا یہاں بھی کھانے سبزی بھی رکھی ہوئے یہ توڑی سٹوریج ہے جس سے پیپر بھی بانتا ہے اور جانوروں کے کھانے کے کام بھی آتی ہے اور اکثر جس کی اگزمپر ٹیچر دیتے تھے سکول میں گورنمنٹ سکول ہے گورنمنٹ گلز ایلیمنٹری سکول یہ آٹے کی چکی ہے دیات میں یہاں پہ لوگ گندوم دیتے ہیں اور آٹا پیسوائی کرواتے ہیں سوام علیکم ایک من آٹا پیسنے کے کیا پیسے لیتے ہیں چالیج توڑا دے ہیں دو کلو کارٹ لیتے ہیں دو کلو آٹا بھی کارٹے ہیں اور چالیج توڑے لیتے ہیں صحیح ہے دیکھیں لوگ لے کے ہیں گندوم لے کے ہیں پیسوائی کے لیے اس کا وزن کریں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائی بیل آئیکن کو پریس اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ میں جلائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی